اچھا ابھی ہم کریں گے کرکٹ کی بات کیونکہ آج شروع ہون ہے دوسرا ٹیسٹ بیٹوین پاکستان اور بنگلہ دیشلے کہ مجھے اتنا افسوس ہو رہا ہے بات کرتے ہوئے بکوز انسٹیڈ آف بینگ ہوففل اینڈ اپ بیٹ اٹینشن ایک پڑی ہوئی ہے بکوز اتنی بری طرح ہم ہار چکے ہیں پہلا ٹیسٹ کہ ابھی ہمیں سیریز کو لیول آؤٹ کرنے میں ایکول کرنے میں اپنے آپ کو تھوڑا تھوڑا سا کانفیڈنس بیلڈنگ کرنے میں اتنی چیزوں سے لڑنا پڑے گا جیسے کہ سب سے پہلے تو موسم ہمارا ساتھ نہیں دے رہا اس کے بعد ہم اپنا ساتھ خود نہیں دے رہے there is no cohesion in the team کچھ لوگ ٹیم میں آ رہے ہیں شاہین شاہ فریدی کو ٹیم سے تھوڑی دیر کے لیے اس سے باہر کیا ہوا ہے کون سا سیکریٹ ویپن ہے وہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی spinner کو ڈالا گیا ہے لیکن spinner اب کھیلیں گے نہیں کھیلیں گے یہ بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی پاکستان اور بنگلہ دیش کے خلاف ٹیسٹ سیریز کا دوسرا اور آخری مہج آج جو ہے وہ شروع ہونا تو ہے لیکن ابھی بالکل شروع نہیں ہوا بیکاوز بارش چل رہی ہے بنگلہ دیش سیریز جیتنے کی اور پاکستان سیریز برابر کرنے کی سر توڑ کوشش کریں گے اور ٹیسٹ کے لیے بارہ کھلاڑیوں کا اعلان جو ہے وہ کل کر دیا گیا ہے آخرکار شاہین شاہ فریدی کو ڈروپ کر دیا گیا ہے سپنر ابرار حسین کو سکورڈ میں شامل کیا گیا ہے جو کہ بہت دیر سے یہ بات ہو رہی تھی کھلائیں گے نہیں کھلائیں گے یہ فیصل ہے وہ ہو جائے گا ساڑھے نو بجے ٹاوس ہونا تھا لیکن افکورس it's still raining over there تو ٹاوس ابھی نہیں ہوا لیکن ہمارے ساتھ ہیں جلال الدین صاحب ٹیسٹ کرکٹر ہیں ہمارے شو کا حصہ بھی پہلے بن چکے ہیں ان سے بات کرتے ہیں تی دیر میں جلال الدین صاحب thank you so much for taking out the time for us first of all ہم اس نہج پہ کیسے پہنچ گئے کہ یہاں ہمیں ابھی لالے پڑے ہوئے ہیں کہ ہم سیریز کو برابری کر دیں بنگلہ دیش کے خلاف now i don't mean to say کہ بنگلہ دیش you know کہ اچھی ٹیم نہیں ہے وہ تو انہوں نے کر کے دکھا دیا کہ وہ ٹھیک ٹیک ٹیم ہے لیکن اگر آسٹریلیا اور انگلینڈ اور ایسی ٹیمیں ہوتی ہیں اور ہم نہ کر پا رہے ہوتے تو پھر بھی تھوڑی سے بات بنتی لیکن ابھی تو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہوا کیا ہے جی جی اوما صاحبہ شکریہ آپ کا ایک تو اپنے شو میں invite کرنے کا دوسرے میں یہ کہوں گا جو آپ نے بھی یہی بات کہی کہ یہ ہوا کیا ہے اور ہم یہ کوئی بھی expect نہیں کر رہا تھا اور یہ سلسلہ آج سے تو شروع نہیں ہوا آپ نے ابھی دیکھا پیسے وائلڈ کپ میں بھی دیکھا پچاس اور آلے میں پھر ٹی ٹوئیٹی میں بھی دیکھا ہم کس کس پہ ہارتے رہے تو یہ indication تو آنے شروع ہو گئے ہی دی کافی عرصے سے اور اس کا ایک background ہے وہ کسی بات ان detail میں بات ہوگی تو میں بتاؤں گا کہ کھوں ایسا ہوا ہے فلال یہ تھا کہ at least بنگلہ دیش جیسی ٹیم سے ہمیں ٹیسٹ ہارنا یہ واقعی ایک بہت تصویشناک بات تھی اور اس میں جو بات میں سمجھ سکا ہوں یہ ہے کہ ہماری کوئی سٹرنٹ نہیں ہے تو ہم ہوم ایڈوانٹیج جسے کہ رہے ہیں جو کہ سیلیکشن سے لے کے اور بیٹنگ باولنگ ہر جگہ ہماری وہ سٹینڈرڈ نظر نہیں آیا جو اٹلیس بنگلہ دیش کے اگرین سے نظر آنا چاہیے تھا تو یہ بہت ساری خرابیاں مل کے ہم یہ ٹیسٹ میں چھا رہے ہیں اور اس میں ایک ڈو چیزیں ضرور جس میں میں کہوں گا کہ ہم اور کانفیڈنس تھے اور ہم ایسل میں جو بات میں سمجھ سکا ہوں یہ ہے کہ ہماری کوئی سٹرنٹ نہیں ہے تو ہم ہوم ایڈوانٹیج جسے کہتے ہیں کنڈیشن کا وہ لے نہیں سکتے کیونکہ نہ ہم سپن باولنگ کو اچھا کھیلتے ہیں نہ ہم پیس باولنگ کو ہمارے پیسر میں بھی شاید کسی سٹیٹ پر آؤٹ کر دیتے ہیں مگر ہمیں بھی پر وہ پرابلم آتی تو اس لئے ہماری کوئی سٹرنٹ نہیں ہے ہم ہوم ایڈوانٹیج نہیں لے سکتے بلکل نہیں اور یہ ہی تو دیکھیں جہاں ٹی میں تھوڑی سی ذرا ایک چیلنجنگ سیچویشن میں ٹائم سے گزر رہی ہوں at least ان کو ہوم ایڈوانٹیج تو مل جاتا ہے ہم تو اس کو بھی utilize نہیں کر پائے اور دوسرا یہ ہے کہ پتہ نہیں بنگلہ دیش نے بہت کوئی stellar performance تھی پہلے ٹیس میں یا ہم نے بہت ہی bad performance تھی کس کو آپ credit دیں گے اور کس کو آپ discount ڈاؤنٹ کریں گے یہ بتا دیں because ہم we were nowhere پہلے دن میں ہی جو ہماری غلطیاں تھی اس کے بعد تو ہمارا بنتا ہی نہیں تھا کہ ہم overcome کر سکے ان چیلنجز کو اس میں ظاہر ہے کہ دونوں element شامل ہیں کہ آپ نے بھی خراب کھیلا اور انہوں نے ہم سے بہتر کھیلا اور جو opportunities grab کرنے والی situation تھی پہلے اس پیل میں تو انہوں نے ہی کری پھر ان کے آج سے momentum نکل گیا جہاں ہم نے چار سو رن سے زیادہ رنز بنائے وہاں ہمیں ہم تھوڑا سا over confidence نظر آیا یا اگر ہمیں ڈکلائے کرنا تھا ہم اس سے تھوڑا پہلے سے ہم مزید attack کر کے بڑا score کریں ہم over confidence نظر آیا اور اس کے بعد جو بنگلدیش نے کرکٹ کھیلی وہ ہم سے بہتر بیٹنگ کریں انہوں نے اور پانلی پھر بولنگ جو تھی پانچ میں دن زائر ہے بکٹس میں ویر ان ٹیر ہوتا ہے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے انہوں نے ڈالا ہوا تھا جو ان کی پلاننگ یا جو ان کی کالکولیشن کہہ رہے ہیں یا جو ان کی ویزڈم تھی وہ فیل ہوئی ہے اور اس کو ایکسپٹ کرنا چاہیے اور اس قلتی سے سیکھ کے آئندہ کیا کرنا اس کی پلاننگ اچھی کرنی چاہیے اس میں زیادہ کریڈٹ میں سمجھتا ہوں کہ ہم بنگلدیش کی اچھی پرفارمنس کو دیں گے اور اپنی گلتیوں کو اس میں ہم زائر ہے کہ گلتی کرتے تو آپ نے اس سے پہلے جو ہمارا over confidence کی بات کی ہے نا یہ ہمارا problem ابھی کا نہیں ہے یہ ہمارا problem ہمیشہ کا ہے ہم perform کریں نہ کریں کریں تو over confident ویسے تو over confidence کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا لیکن we have that kind of character in our players in our team کہ ہم ہمیشہ بہت ہی over confident رہتے ہیں number one number two آج کے موسم کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو کیا pitch کو کیا expect کریں کیونکہ پچھلی بار پچھلے match میں کہا یہ گیا کہ pitch تو ہم نے اچھی read کی تھی اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہو گیا مطلب یہ ہمیں سمجھ نہیں آئے کہ یہ کیا آپ نے read کیا تھا کیا آپ expect کر رہے تھے آپ کو پتہ بھی ہے کہ بارے چل رہی ہے تو what should we be looking at now آج دیکھیں pitch read کرنا میں سمجھتا ہوں کہ اچھا میں سب سے مشکل کام ہے اور جب آپ نے اس کو read جو بھی کرا آپ نے چار پی سر کلایا اس کا مللہ سیمنگ پیچھتی فاس بولرز کو help کریں یہ ہی سمجھیں گے ایک تو اتنی زیادہ فاس بولرز کو help نہیں کیا دوسرے جو پائدہ اٹھانا تھا نیا بال سے وہ ہم اتنا اٹھائیں نہیں سکے یعنی ہماری بالنگ اس طرح کی نہیں ہوئی جو کہ ہونی چاہیے تو وہاں بھی ہم جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ہمارے فاس بولرز کو آؤٹ کر دیں گے تو وہ نظر آیا ہمیں تو اتنے اچھے فارم میں نہیں تھے خاصتہ ہو جو سان شایح افریدی کہ وہ ایک کلیر ہیں وہ اگر اس میٹ میں نہیں بھی کھیلیں گے مگر وہ دوبار آ جائیں گے مگر جو ان کی اسلے میچ کی بولنگ تھی میں نے دیکھی تھی پائیو دے کرکٹ میں پل ٹوس بولرز بولرز نے اتنی ساری کیا جو کہ ٹیس میٹ میں ہوتی نہیں ہے وہ تو ٹی ٹوینٹی وغیرہ میں ہم کرتے ہیں تو اس طرح ہمیں چیزیں نظر آئیں تو جو بھی ہم نے کیا وہ ہماری اپنی میس کیلکلیشن تھی ساری جرال صاحب میں آپ کو کٹ کر رہی ہوں ٹائم ہوں بس کم ہے آپ پتائیں ہمارے فاس بولرز کو کیا ہوا ہے ایک تو ان کی پیس اتنی رہی نہیں ہے لائن آن لینگت کی بھی اڈیرنس نہیں ہو رہی کیا لگتا ہے آپ کو کہ ہوا کیا یہاں بھی اوور کانفیڈنس والی پرابلم ہے یا ایسی سمتھین سیریسلی رونگ فیٹنس کے مسائلیں کیا ہے جہاں تک آپ نے پیس کی بات کی تو پیس تو جو ہمیں نظر آیا کہ شاہن شاہ افیدی کا تھوڑا ڈییوز ہوا ہے انجری ہو سکتی ہے یا وہ اتنا افرٹس نہیں دے رہا ہے جتنی دینی چاہیے کیونکہ طاقت لگتی ہے پیس بول کرنے میں تو اس میں باقی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم سارا سارا زور جو ہے نا وہ پیس پہ لگائے ہوئے آج کار ہم کہہ دیں 140 سے کم ہوا تو بولر ہی نہیں ہے وہ ایسا نہیں ہوتا بولر 135 135 کے اندر وہ بھی اچھے بولر ہو سکتے ہیں اگر وہ اپنی باقی چیزوں کو صحیح رکھیں جس میں کنٹرول اور اس میں ان کا لانگ سپیل کرنی کی صلاحیح تو وہ بھی افیکٹیو ہو سکتے ہیں جو کہ ہم نے بنگلہ دیش میں دیکھا انہوں نے ایک جگہ پہ ٹیسٹ میچ میں وہ رسک کم لے رہا ہوتا ہے آپ کو آؤٹ کرنے کے لیے بہت کنسسٹنسی چاہیے ہوتی ہے ایک جگہ بال کرنے کی اپنی فیلڈ کے مطابق اور سم آؤ کپتانی کو بھی امپورٹنس ہوتی ہے کس وقت وہ اٹیک کرے کس وقت وہ ڈیفینڈ کرے یہ سارے چیزیں مل کے ایک کمبینیشن بنتا ہے ٹیم کا تو میں یہ کہوں گا خالی پیس پہ ہم ریلائے نہیں کریں ہمیں اور چیزیں بھی دیکھنی ہیں کس طرح ہم اپنی بالنگ کو مومنٹ کے حوالے سے کنٹرول کے حوالے سے بہتر کر سکتے ہیں وہ بھی ایفیکٹیو نیس ہوتی ہے کیونکہ حالی ایک سو چالیس کے بعد جلال صاحب اپنے بڑے اچھی طرح سن جا دیا کہ پیس کے علاوہ بھی اور بڑی چیزیں ہوتی ہیں مطلب اگر ہم دیکھیں تو ہماری تو نہ سیم ہے نہ سونگ ہے نہ ریورس ہے ہمارے ایشوز کمپاؤنڈ کر گئے ہیں but that is all the time we have جلال صاحب thank you for being with us